شیوہم شیوہم نمشکار آپ سب کا ہمارے چینل شیمت ہومر ایم ایڈیز پر سواغت ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتانے جا رہے ہیں نیلم کے بارے میں یہ نیلم ہے ان فیکٹ ہم شیوہم ڈاٹ کم پہ جو بھی ہمارے نیلم ہوتے ہیں زیادہ تر یا جو بھی ہمارے سٹونس ہوتے ہیں ہم انہیں دو دو لیب سے سٹیفائی کراتے ہیں بومبے کا لیب ہے یہ کہیں اور کا لیب ہے تو ایک ہی نیلم کو ہم دو جگہ سٹیفائی کروا لیتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کرواتے ہیں تاکہ ہم کوئی دھوکہ نہ کھا ہم ٹیکنالوجی پر بسواث کرتے ہیں نظرے دھوکہ پر مشینیں بہت کم دھوکہ کھاتی ہیں اس کے لیے شیوہم ڈاٹ کم پہ آپ کو ابھیمنتیت بھی ملے گا سٹیفائیڈ جینیون اور آثنٹک ملے گا اور نیچرل تو ہنڈر پسن ملے گا تو ہم نیلم کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو دینے جا رہے ہیں تو نیلم برما کا بھی نیلم ہوتا ہے شلنکا کا بھی ہوتا ہے کشمیر کا بھی ہوتا ہے ساؤت ایفریقہ کا بھی ہوتا ہے میڈاگاسکر کا بھی ہوتا ہے اور نیچرل بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے بناتے بھی ہیں کرترم طریقے سے تو نیلم ویسے تو ایک رتن شینی کا کھنیچ ہے تو اس کے بتانے بطلب زیادہ بتانے کے مجھے آوشکتہ نہیں کیونکہ آپ لوگ کو سب زیادہ تر چیزیں تو پتا ہے اور میین چیزیں اس کے بینفیٹ کیا ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو ادھی میں نیلم کی بات کروں تو نیلم جو ہوتا ہے وہ رتن جو ہے شنی گرہ کا رتن کہلاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ مور کے پنک جیسے رنگ والا نیلم جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ایسی مانتا ہے ملو ہلکے رنگ والی نیلم پر نیلم نیلم ہوتا ہے نیچرل ہی ہوتا ہے نیلم اگر آپ دھارن کرتے ہیں تو اس کا پربہ بہت تیجی سے دکھتا ہے ایسے مگر یہ رتن آپ کے لئے سکرات مقفل دینے والا نہیں ہے تو آنکھوں میں آپ کو تکلیف بغیرہ شروع ہو جائے گی اور نیلم زیادہ تر چرچہ میں رہتا ہے لوگ کی خوائش رہتی ہے کہ میں نیلم پہنوں نیلم پہن لیں گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا کمال ہو جائے گا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تھے اتنا کمال نہیں ہوتا کمال تو ہوتا ہے دیکھیں شنی دیو کا ڈر جگت بکھیات ہے اور شنی دیو کی وکری دشتی سے اچھے بھلے لوگ برباد بھی ہو جاتے ہیں شنی کا الٹا چال راجہ کو رنگ بنا دیتا ہے اور کنڈلی میں شنی کی اشب ستیتی اس کی دشاں انتردشاں میں برے پرنام دیتی ہے اور ساڑھے ساتھی اتوار ڈھائیا کیسے تو بہت خطرنا ثابت ہوتی ہے تو ان کے جو بینیفٹس ہیں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں اور بہت ڈیٹیلز میں بتائیں گے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھیں پہننے سے پہلے دیکھیں کہ سبھی گرہوں کا ایک رتن ہوتا ہے شنی گرہ کا رتن نیلم ہے جسے انگریجی میں بلو سفائر کہتے ہیں جوتش ویجیان میں اسے کندم سمو کا رتن کہتے ہیں اور سبھی گرہوں کا چکے گرہتن ہے تو شنی کا نیلم ہے نیلم رتن شنی گرہ کا رتن کہلاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اسے پہننے والا ویکتی رات و رت یا تو جائی پہ پہنچتا ہے نہیں تو خاک میں مل جاتا ہے مطلب اس کا اثر بہت تیورتہ سے دکھتا ہے اس نے نیلم کبھی بھی بینہ جوتش کے صلاح کے نہیں پہننا چھئے نیلم رتن کو پہننے کے لئے کنڈلی میں کچھ یوگ ہونے ہتی آوشک ہیں وہ جو یوگ ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کون سے یوگ ہیں جوتش ساسر کے انصار نیلم رتن کا سماند شنی سے ہے تو یدی آپ چاہیے تو اچیت فل کے لئے آپ کو جوتش کی صلاح آوشک ہے یوگ کا جہاں تک سوال ہے تو میں اس برشیب تولا اگر نیلم کو دھارن کرتے ہیں تو ان کا بھاگ گودے ہوتا ہے چوتھے پانچوے دسوے اور گیاروے بھاو میں شنی ہو تو نیلم پہننا چھئے یدی چھٹھے اور آٹھوے بھاو کہ سوامی کے ساتھ بیٹھا ہو یا سویمی چھٹھے اور آٹھوے بھاو میں ہو تو بھی نیلم دھارن کرنا چھئے شنی مکر اور کمبر آسی کا سوامی ہے ان میں سے دونوں راشیاں اگر سو بھاو میں بیٹھی ہو تو نیلم دھارن کرنا چھئے لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی راشی اشوب بھاو میں ہو تو پھر نیلم نہیں پہننا چھئے نیلم کے پرتکول ہونے پر درگھٹنائیں اور شاریک کشٹ بڑھتے ہیں شنی کی ساڑھے ساتھی میں نیلم دھارن کرنا لاب دیتا ہے شنی کی دشا انتر دشا میں بھی نیلم دھارن کرنا لاب دائے گئے پر یہ سب آپ جوتیش کے سلاح کے بینا نا پہنے خاص کر کے نیلم سنی کے سورے سے یوتی ہو شنی کے سورے سے یوتی ہو وہ سورے کی راشی میں ہو یا اس سے درشت بھی ہو تو بھی نیلم پہننا چھئے نیلم ویکتی کے شب نہیں ہونے پر دھارن کرنے والے کو ترند آرثک نقصان کا سامنا تو کرنا پڑھی جاتا ہے اور نیلم اگر انکول نہیں ہے تو برے سپنے آتے ہیں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں تو یہ سب سمٹمز ہوتے ہیں نیلم جن کے لئے انکول اور شب ہوتا ہے انہیں دھارن کرتے ہیں شب فل دینے لگتا ہے سب سے پہلے تو سوست سمبندی کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اس میں راحت ملنے شروع ہو جاتی ہے نیلم شب ہونے پر دھارن کرنے اور لبکتی کو آرثکلاب ملنے کے ساتھ ساتھ نوکری اور بیوسائی منتی کے سنکیت ملنے شروع ہو جاتے ہیں کنڈلی میں شنی میس راشی میں استطح ہو تو بھی آپ نیلم پہن سکتے ہیں کنڈلی میں شنی وکری استغط یا دربل ہو نیچ کا ہو تو بھی نیلم دھارن کرنے میں کوئی نقصان نہیں علاو ہوگا اور جس کے کنڈلی میں شنی پرمک ہو اور پرمکستان میں ہو تو نے بھی نیلم دھارن کرنا چھئے تو نیلم جو ہے یدی آپ پرتکول ہوا تو درگھٹنا ہے بڑی چھوٹ آپ کو لگ سکتی ہے تو انہیں جب بھی آپ پہنیں بہت سو سمجھ کے پہنیں پر یہ بھی فیکٹ ہے کہ یدی آپ نے نیلم پہن لیا تو آپ کی درگھٹنا ہے ٹلے بھی سکتی ہے یا نقصان ہوتے ہوتے پر اس نے سمل جائے گی ایسا بھی ہوتا ہے یدی یہ رتن آپ کے لئے شب ہے تو تو جو بھی ہو پناہ سوچے سمجھے جوتیشک صلاح کے آپ اسے نہیں پہنیں گے تو اتنی ساری چیزیں ہم نے آپ کو نیلم کے وارے میں بتا دی پر اتنی چیزوں کا دھیان بھی رکھیے گا کچھ ساودھانیاں بڑا اتنی چھیے نیلم دھارن کرنے کے پتشات پرتیک شنیوار اور شنی نشتروں میں اندارن ضرور کیجئے گا شنیوار کے دن مدیرہ اور تامسک بھوجن کا تیاک کریں وکلانگ لوگوں کے پرتی سیبہ بھاو رکھیں گھر کے ورد لوگوں کے پرتی بلکل آدھرپن بیبھار کریں پرتیک ماں کے شکل پکچ کے دوسرے سنیوار کو رتن کو آپ دودھ گھی گنگا جل تل اور مشٹی ملے جل سے ابھی سنشت کریں اور وہ بھی منتروں سے شنی کے منتروں سے کرنا ہے نیلم کو نیلمنی یا صفائر نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی گھرنطہ نسندے ہے کنٹو تب جبکی ان میں کسی پرکار کا کوئی دوش نہ ہو چیرہ لگا دھاریدار سفیدی لیے ہوئے اتھوہ کسی پرکار کے چھدرت یا کھنڈت ہو تو پھر اسے آپ نہ لیں میں آپ کو یہی سلاحات دوں گا تو دھنیواد آپ سب کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ دیجئے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے